بھارت میں مسلمان کیسے ہیں یا آپ کیسے ان کے حالات کو بیان کریں گے احتجاج کیوں کر رہے ہیں اور امریکہ کو کیوں تشویش ہو رہی ہے کرنل صاحب دیکھیں آپ نے بہت اچھا پری ایمبل دیا اور سب سے مجیدار بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس نظریے کو اور اس پروپیگنڈا کو سوائے پاکستانیوں کے اور وہ بھی جو پڑھے لکھے پاکستانی نہیں ہیں وہ ہی زیادہ اس کو ویلیو کرتے ہیں اگر بھائیس دنیا میں اس پروپیگنڈا کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے اور جس امریکی ریپورٹ کا حوالہ دے رہی ہیں آپ منورٹیز کے ریلیشن میں پہلی بات تو ہم لوگوں نے اس کو خارج کیا ہے لیکن پھر بھی چلیے کیونکہ آپ کے چینل پہ ہیں تو مان لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوگی اس میں آپ اپنا سٹیٹس دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا کیا سٹیٹس ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں تو کل ہی ایک ریپورٹ آئی سندھ میں کیسے ایک بچی کو ہندو بچی کو اگوا کر کے اور کیسے اس کو مسلمان بنا کے اور کسی لڑکے سے شادی کر دی تو یہ پاکستان کے اندر ایک عام حالات ہیں تو پاکستان جب اس طریقے کی باتیں کرتا ہے تو یہ ایک مزاق سا لگتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر یہ حالات اقلیتیوں کے ہیں جو منورٹیز کے ہیں وہ بہت ہی بتر ہیں اس پرکار سے ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں ایسے کوئی حالات نہیں ہیں ابھی بھی آپ کہیں گے کنرل صاحب حالات نہیں ہیں میں آپ کی بات کو انٹرپ نہیں کرنا چاہیے میں چاہیے کہ تمام مہمان اپنا اپنا موقع پہنچائیں نہیں نہیں آپ کو سننا پڑے گا اگر آپ کچھ ٹوٹر چند ٹوٹر کے بیسز پہ آپ اپنا پروگرام کر رہے ہیں تو میرے خیال سے صحافی ہونے کا آپ کو تغمہ نہیں ملنا چاہیے آپ بولیے میں آپ کو سننا ہی چاہیے ہوں بولیے بگیٹے کے زنفر صاحب آپ سے جواب چاہوں گی جی کانرل صاحب جی کانرل صاحب کمپلیٹ کیجئے اور اچھا ہوتا اچھا ہوتا کہ کسی مسلمان کرنے کنرل کو جو چیزوں کو ڈنائے کرنا ان کی عادت ہے ٹھیک ہے بگیٹے صاحب یہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ جس جگہ بھی جاتے ہیں ان کی امائیں ان کی گھٹی میں یہ پلاتی ہیں ان کی امائیں جو ہیں ان کی گھٹی میں یہ پلاتی ہیں کہ آپ نے دنیا کو ڈنائے کرنا ہے جھوڑ بولنا ہے ریاکاری کرنی ہے دھوکہ دائی دینی ہے ریپ کرنے ہے ظلم کرنے ہیں اب یہ صرف کشمیر تک مہدود دینی ہے فضا انہوں نے کہا نا کہ دھڑکی کو کنورٹ کر کے اور اس کو شادی کرا لی آپ انہوں نے انہوں نے کہا نا دھڑکی کو کنورٹ کر کے بات سنیں آپ کو میری بیٹ چھوٹے چھوٹے بچے مارے وہ آپ کی سپورٹنٹ ریکت کرتے اب میری بات سنو میری بات سنو میری بات میری فضا اس کو بند کریں میری بات سنیں یہ اس طرح کی جھوٹ بولتے رہیں کنرل صاحب آپ زرہ بات تو سن لیجے نا انہوں نے اپنی بڑے رہاں سے سن لیجے نا اپنی باری پر ملکہ انہوں نے تو میری بات سنیں انہوں نے یہ جھوٹے آدمی یہ مکار آدمیوں کی بات سنیں گے نا کنرل صاحب آپ ان کی بات تو سنیں گے نا آپ آرگومنٹ سے بات کیجے گا کنرل صاحب اپنی باری پر پلیس ان کے فوجین کو گالیاں دیتے ہیں ان کے فوجین کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے فوجین کو کتا کہتے ہیں ان کے افسروں کو ان کے فوجین کو گالیاں دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے پہلی بات فضا میں بتاؤں ان کنن صاحب نے کہا کہ ایک ہندو ایک ایک میری بات سنیں فضا میری بات سنیں انہوں نے یہ کہا اس شخص نے یہ کہا یہ جس کو آپ کنن صاحب کہہ رہی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ نے ایک ہندو لڑکی کو خواص رہے ہیں ان کے زیادہ کنور کر رہا ہے کیا ہم نے یہ ہندو لڑکی کو خوام کر رہا ہے نا ہندو لڑکی کو خوام کر رہا ہے صاحب آپ نے لگایا ہے آپ اس کا جواب بھی تو سنیں نا زرہ تہا ملک کے ساتھ پر آپ کو موقع دوں گی آپ بولیے گا اچھا ایک ڈلڈ دنبیر سنگھ صاحب دنبیر سنگھ صاحب آپ سنی نہیں رہے آپ کا ملک بھی آپ کو دیکھ رہا گا آپ کا دیش بھی دیکھ رہا گا پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہا ہے آپ بات نہیں سن رہے گرنل صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو موتر کی عصر کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں اچھا بگیٹی صاحب آپ بھی ذرا خاموش بگیٹی صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کارنل دنبیر تو میری نہیں سن رہے ہیں بگیٹی صاحب آپ ذرا سن لیچے گا یہ وہ لوگ ہیں جو بچوں کو مارتے ہیں میری بات سنیے پوری میری فضا میری بات سنیے ایک میری بات کا جواب لیجئے فضا ایک میری بات سنیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے لڑکی کو کنورٹ کرایا اور انہوں نے دہندرہ گاندی کی شادی کرتے ہوئے مرد کو کنورٹ کنا دیا تھا جھوٹ تو دیکھیں یہ تو پہدواری مسلمانوں کی ہے اس کا نام فیروز گاندی رکھ لیا تھا اور انہوں نے دہندرہ گاندی کی شادی کرتے ہوئے مرد کو کنورٹ کنا دیا تھا جھوٹ تو دیکھیں یہ تو پہدواری مسلمانوں کی ہے اس کا نام فیروز گاندی رکھ لیا تھا فیروز کا نام فیروز گاندی رکھ دیا تھا تو یہ تو پہدواری مسلمانوں کی ہے دیکھو یہ دکٹر فیزا آپ کے برگینڈے صاحب نے باقی مہمانوں کو شاملے گفتگو کرتی ہو آپ دونوں کی طرف پیرا ہوں گی ابھی پروگرام میں بہت باقی ہے ہمیں آپ کو دوارے موقع دوں گی جنرل راج کادیان صاحب کشمیر کی بات بھی کرتے برگینڈے صاحب اب میں باقی دونوں مہمانوں کو موقع دے دوں دونوں مہمانوں کو خاموش ہیں جنرل اجاز عوان صاحب جنرل راج کادیان صاحب میں فیزا میری بات سنے آپ دونوں کی اجازت سے اگر آپ لوگ مجھے موقع دیں فیزا میری ایک بات سن لیجئے میرے ایک بات سن لیجئے فیزا ان یہ تو مسلمانوں کو کنورٹ کرتے ہیں راجی گانڈی مسلمان کی پیدا بات اندرا گانڈی کو اٹھا کے دلے کس کی سلطانو کا ات رہے اچھا بگیٹر صاحب اب آپ کے ذہن میں جو پوائنٹ میں آپ کو موقع دنگی اسی پر بات کانٹیل کریں کہ جنرل راج کادیان صاحب جنرل صاحب جنرل صاحب بگیٹر صاحب ایک ویناٹ بگیٹر صاحب مجھے موقع دیں کلنل دنگیر صاحب مجھے جنرل راج کادیان کو شاملے گھٹو کرنے راجی گانڈی کو کسے جوتے مارے راجی گانڈی کو کسے جوتے مارے اندرا گانڈی کو سکھوں نے کھڑ گا دیا میں پہلے بھی ریکویس کر چکی ہوں بات کسے برگیڈیر جنفر صاحب کلنل دنگیر صاحب مار دیا گانڈی کو مار دیا تم نے پوائنٹ بلینک رینج پہ آر ایس ایس نے گانڈی کو مار دیا تمہیں شرم گائی ناگا لینڈ میں تمہارے فوجیوں کو مارا تمہیں شرم نہیں آئی چھنے خود بریک میں جانے مجھے بریک میں جانے دیا ناگا لینہ